اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالی آپ سب کا اپنے زمان میں رکھیں فوڈیس ریڈی میں آج ایک بہت ہی مزدار ویسیپی بیسن اور سوچی کے حلوے کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں جیسے کہ صدیوں کے موسم میں حلوے بہت زیادہ بنائے جاتے ہیں تو ضرور نہیں کہ صرف اور صرف آپ گاجر اور اور چنے کی دال کا حلوہ بنائیں اس حلوے کو بھی آپ ضرور ٹرائے کریں بہت ہی مزدار اور بہت ہی لذیذ یہ حلوہ تیار ہوتا ہے جسے آپ گرم گرم بھی کھا سکتے ہیں اور اس کو آپ ٹکڑیوں کے شکل میں کاٹ کے اس صورت میں بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ یہ انتہائی لذیذ اور مزدار حلوہ کیسے تیار ہوتا ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے آئیے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بے سنوں سوچی کا حلوہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایسے کہتے ہیں کہ یہاں میں نے ڈرائی ملک لیا ہے یہ ڈرائی ملک تقریباً ایک کپ بھر کے میں نے لیا ہے اور اس طرف میں نے پاس پانی ہے یہ میں نے دو کپ پانی ہے اس میں سے ہم آدھا کپ پانی اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو ہم ڈیزولف کر لیتے ہیں تاکہ اس کا دودھ تیار ہو جائے تو یہ دودھ اس کا بلکل تیار ہو چکا ہے ابھی اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اب یہاں ایک سوچپین کو میں نے چولپ کے اوپر رکھ دیا ہے جو باقی پانی بچا ہے تقریباً دو میں سے ڈڑھ پیالی پانی بچا ہے ڈڑھ پیالی پانی جو ہے وہ میں ابھی سوچپین میں ڈال دوں گی اور یہاں میرے پاس چینی ہے جو کہ تقریباً یہ پونے دو کپ یا آپ دو کپ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں دو کپ چینی ہے یہ اس چینی کو اس کے اندر ڈیزولف ہونے تک پکا لیتے ہیں آج اس کی میں نے تیز کر دی ہے چینی کا جو شیرہ ہے یہ بہت اچھے طرح سے تیار ہو چکا ہے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے چینی بلکو ڈیزولف ہو گئی ہے اب اس کا چولا میں بند کرتی ہوں اور اس کو بھی ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں یہ پکھانے کے بعد اب یہاں ایک پین کو میں نے چولے کے اوپر رکھ دیا ہے یہاں میرے پاس گھی ہے جو میں نے تقریباً ایک کپ دیا ہے یہ چونکہ ملٹ نہیں ہے لیکن جب یہ ملٹ ہوگا تو یہ ایک کپ ہو جائے گا اس گھی کو ابھی ملٹ کر لیتے ہیں جی آشتہ آشتہ ملٹ ہو چکے گئے اب جہاں میرے پاس تینے دیت الائچی ہیں جنہیں میں نے دمیان سے کھولیا ہے یہ الائچی اس میں ڈال دیں گے اور الائچی کو اس میں بھون لیتے ہیں اب جہاں میرے پاس بیسن ہے جو میں نے ایک کپ بیسن لیا ہے یہ بیسن اس میں ڈال دیں گے اور سوجی ایک کپ کی سوجی اس میں ڈال دیں گے اور بہت اسی طرح سے ہلکی ناش پہ اس کو اب بھون لیں گے اگر آپ پھر ڈال لنے چاہ رہے ہیں تو آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک اس کو بھوننے کے بعد اب دیکھیں کہ یہ کنالوں سے اس میں بابس برنا شروع ہو چکے ہیں اس میں یہاں میرے پاس ناریل ہے جو میں نے اس کو ناریل کو کش کر دیا ہے ناریل ڈال دیں گے کش کیا ہوا یہ ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ اور یہاں میرے پاس کشمش ہے تین سے چار ٹیبل سکون اس میں کشمش کر دیں گے اب جو شیرہ ہم نے کیار کیا ہوا ہے یہ تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے شیرہ ڈال کر اس کو کچھ تیر تک پکانے کے بعد اب جو دودھ ہمیں تیار کیا تھا یہ تھوڑا تھوڑا دودھ اس میں ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ چمچ چلاتے رہیں گے ہلوی کو اس وقت تک پکائیں گے کہ اس میں ٹھکنس آج ہے آپ دیکھیں کہ یہ کتنا زبدس ہلوہ ٹھک ہو چکا ہے بہت ہی زبدس یہ تیار ہو چکا ہے اب اس کا چولہ میں بند کر دیتی ہوں یہاں ایک سٹیل کی ٹری کو میں نے پہے سے آئل سے گریس کر کے ریڈی کیا ہوئے ہیں اب ہم ایسا کریں گے کہ جو ہلوہ ہم نے تیار کیا ہے یہ سارا ہلوہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس میں اچھی طرح سے ہلوے کو سیٹ کر لیتے ہیں ہلوے کو اس میں اچھی طرح سے سیٹ کر دینے کے بعد یہاں میں نے کچھ بادام لیا ہے یہ بادام اس کے اوپر اچھی طرح سے اس کے اوپر سیٹ کر دیں گے چھلکے کے ساتھ ہی میں نے بادام لے لیا ہے اور سارے بادام اس کے اوپر سپرنکر کر دیا ہے ہلوے کو رکھے ہوئے تقریباً اس کو آٹھ سے دس گھنٹے ہو چکے ہیں اور نائٹ میں نے اس کو فریش میں رکھ لیا تھا آپ دیکھیں کہ یہ بہت زبدس یہ سیٹ ہو چکا ہے جس طرح چاہے آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں یہ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ کتنی زبدس اس کے یہ پیس تیار ہو چکے ہیں انتہائی مزدار اور بہت ہی لذیز سوجی اور بیسن کی یہ برفی بلکل تیار ہے آپ اس کو برفی بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو حلوہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ گرم گرم چاہے تو آپ اس کو گرم گرم بھی سرف کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو ساری رات کے لیے فریش میں رکھیں تو یہ اس طرح سے پیس میں اس کی کٹنگ کر کے بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں بہت ہی کھانے میں مزدار بہت ہی لذیز ہوتی ہے میرے یہ ریسپ یہ آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیلیکن کو ضرور پریس کریں اور کے اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن اسی طرح سے آپ کو ملتا رہے